السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین آج کے درس کا موضوع ہے قبر پر بیٹھنے کا گناہ جان بوش کر اگر کوئی شخص قبر پر بیٹھتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ سِيَابَهُ فَتَخْلُسَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے کو جلا دے اور اس کے چمڑے تک پہنچ جائے اس کا اثر اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ آگ پر بیٹھے اور آگ اس کا کپڑا بھی اور چمڑا بھی جلا دے لیکن وہ کسی قبر پر نہ بیٹھے یعنی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آگ پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے کو اور چمڑے کو جلا دے کتنی خطرناک بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی آدمی انگارے پر بیٹھ جائے جو انگارہ اس کے کپڑے کو بھی جلا دے اور چمڑے تک پہنچ جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو آبادیوں کے اندر جو قبرستان ہوتے ہیں باقاعدہ اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں باقاعدہ بہت سارے نوجوان بیٹھ کر اس میں جو ہے تاشت کھیلتے ہیں اکھڑی ہوئی قبروں کے پاس باقاعدہ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے ہنسی مزاگ کرتے ہوئے کھیل کوت کرتے ہوئے اور وہاں پہ نافرمانی کی کام کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے قبرستان تو ایسی دے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کو دیکھ کر قبر کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے اور آنی چاہیے آج ہم نے اپنے قبرستانوں کو ایسا بنا رکھا ہے کہ وہاں جا کر کے آخرت یاد نہیں آتی بلکہ وہاں تو جا کر دیکھتے ہیں تو لوگ وہاں دنیا کی کاموں میں مست نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دعا ہے کہ رب العالمین ہنتوہ مسلمانوں کو موت اور قبر کو یاد کرنے کی توفیق دا فرما اور ہمیں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ